دوئی موئی زندگی کیوں قاب ہونے دوں خواہشوں کے ددلیاں کیوں دور جانے دوں ہے رہنا جاگتی لہروں میں چاہ ان پہتی لہروں میں میں پارنا لگوں خالبن کیوں ہے آنکھوں میں میں محروب ہوں تیری یا سو ہوں کوئی میرا دل بہت خبر آ رہا ہے میٹھیا آپ بیٹھے میں آپ کے لئے پانی لے گیا آپ میں ہی بھوگا مجھے پانی کی سوٹ نہیں ہے آپ مجھے آپس مجھے ازھر کی قبر پہ لے چلیا اببہ یہ کیا ہے کودھی دیکھو آرے باہ اببہ ہی تو بہت مہنگا لگ رہے ہیں آجے میں اپنی بیٹی کے لئے لیکر آیا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شادی کا گھر ہے شادی کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو اچھا تا نہیں لگتا نا بابی آپ سب کی ڈینشنز اپنے سر پر پیو لے لیں آخر کب تک آپ سب کا خیال کرتی رہیں گے آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں اپنا بھی خیال کیا زلفی اب تمہیں سمجھانے کے لئے میں جھے گھر آنا پڑ رہا ہے بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جاؤں گا اوکے بائی جی میڈم آپ نے یاد کیا موڑی جی شامو کاکا میں چودری افزال کے گھر جا رہی ہوں آپ سرہ نظر رکھے گا دعا اور ناہی پر آپ بے ٹھکڑو کر جائیے میں نے ان دونوں پر نظر رکھی شامو کاکا بس میں میرا چودری افزال کے گھر جانا بہت ضرمی ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ زلفی اس وقت کتنا پریشان کر رہا ہے مجھے اسے جا کر سمجھاؤں گی بس بڑے دنوں کی بات ہے جب ہمارا کام ہو جائے گا وہ آپس آ جائے میڈم زلفی صاحب کچھ ذرا زیادہ ہی جذبات ہی ہے اور اپنے جذبات میں آنکر کام خراب کر دیتا اب دیکھتے ہیں آپ نے جال بچھایا ہے اس میں مچھلی کب اور کس طرح آنکر پھنستی ٹھیک ہے شامو کاکا میں جاتی ہوں آپ گھر کا ٹھیک ہے جی جلدی لیا ناشتہ بہت بھوک لگی ہے بہت کس کا فون آ گیا صبح 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 بولے تی صبح کیسے اٹھ گیا تو ہاں بولے آج اتنی صبح ناشتے کو چھوڑ ناشتہ ناشتہ کیا کر رہی ہے ایک بہت اچھی خبر ہے کیا ہوا ابا شانی دنیا سے آزاد ہو گیا کیا ہاں مار گیا اسے پولیس ابھی ابھی مجھے بھولے نے بتایا کہ اس کا انکانٹر ہو گیا مار گیا ہوا مار گیا ہوا کیا ہوا جلے ہوا کیا سوچ رہی ہے اپا مجھے یقین نہیں آرہا شانی بہت شاتر انسان ہے وہ اتنی آسانی سے کیسے مر سکتا ہے ہاں مر گیا ہوا آسانی سے اگر میرے حد پہ چڑتا تو سسکا سسکا کے مارتا بہت ترپاتا ہوسے میں شانی شانی جا جا اپنا کام کرتا ارے جا شانی 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 مر گیا ہوا شانی ارے کہاں مر گئی یہ بوہ ارے کہاں مر گئی یہ بوہ بہتہ نہیں یہ کام بولا تھا اس کو وہ بھی اس نے نہیں کیا ابھی تک بیٹھی ہوگی کہیں کسی کونے میں مزے کر رہی ہوگی مگر میں بھی اسی آج چھوڑوں گا شانی اے بوہ بوہ ہاں دیکھا نا ہو گیا کام اب بتاتا ہوں اممہ کو کس کی مجال ہے کہ خلیل کی ماں سے بتتمیزی سے بات کرے آنے تو اممہ کو ابھی خوش کرتا ہوں اس کا دل اممہ اے 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 ایسا کیا کمال کر دیا جو ماں کو آوازیں لگ رہی ہیں اممہ تم خوش ہو جاؤ گی سن کے ایسا کام کیا ہے کہ آئندہ تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا واہ بھئی ایسا کیا کر دیا تم نے ارے اممہ سن تو لو غصہ کیوں کر رہی ہو بھلا بتاؤ غصہ کیوں نہ کروں بھائی ایک بیوی تو تم سے زمالی نہیں جا رہی ہے ہاں اب سملے گی اب میں نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا پہلے تو میں نے اسے منع کر دیا کہ وہ گلچھن کے گھر نہیں جائے گی اور کہیں بھی جانا ہوگا تو تم سے اجازت لے کے جائے گی اور دوسری بات یہ کہ تم شکایت کر رہی تھی کہ زیبی تمہاری بات نہیں سنتی تمہارا کام ٹھیک سے نہیں کرتی اب وہ تمہارے سارے کام بلکل ٹھیک کرے گی اچھا بھائی تم کہہ رہے ہو تو یقین کر لیتی ہوں ویسے تو مجھے تمہاری کسی بات پر کوئی بھروسہ نہیں ہے تم نے زیبی کو سنایا زیبی تو ہر وقت سنتی ہی رہ دیئے لیکن بھائی کرتی وہی ہے جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے اور ویسے بھی خلیل تمہیں اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسی ڈان ڈپڑت تو زیبی کی میں بھی کر سکتی ہوں ارے اممہ پہلے والی بات نہیں ہے میں نے اس اس طرح سمجھایا اب تمہیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی ارے اممہ اس بار زیبی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گی تم فکر نہ کرو اچھا بھائی چلو دیکھ لیتے کیا کمال کیا ہے تم نے پتہ چلی جائے گا مجھے کچھ دنوں میں آئے بڑے سمجھا کر رہیں زیبی کو سمجھین آجائے زیبی ان کی باتیں ایک تو مجھے اممہ کا سمجھ نہیں آتا اتنی مشکل سے اچھا کام کیا کہ خوش ہو جائے گی اممہ کا موں پھر بھی ایسے کا ویسا ہی خیر خود ہی دیکھ لے گی کہاں چلی گئی تھی تم سارے گھر میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں تمہیں میں میں بٹیا کے کمرے میں تھی اور ان کا ضروری کام کر رہی تھی اچھا ناہید بیگم کے سارے ضروری کام تمہیں یاد رہتے اور میں جو تمہیں کام بولا تھا وہ بھول گئی تمہیں کہا تھا نا کہ کھانا بنانا ہے کھانا کیوں نہیں بنایا اب تک تمہیں کیا ہو گیا شامو کا کا تمہیں بتایا تو ہے کہ میں بٹیا کے کمرے میں تھی اور ان کا ضروری کام کر رہی تھی ایک ہی بات کو بار 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 کیے جا رہے ہو کھانا کیوں نہیں پکایا ایک تو جو کہتا ہوں وہ کام نہیں کرتی ہو اوپر سے زبان بھی بہت چلاتی ہو تمہارا بھی انتظام کرنا ہی پڑے گا تمہارا بھی سمجھ آئی تومی بھول 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 تا پریشان کیوں ہی؟ میں یہ سوچ رہی ہیں کہ شانی اتنے آسانی سے کیسے مر سکتا ہے بھول بیٹا تجھے تو خدا کا شکر عدا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے تیری زندگی اتنی عذاب بن گئی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے چھی اب بھول لیکن 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 کچھ نہیں اور ایک بات کو خاص کے علقت میں تیری پپو کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں چلے وہ خامکہ ہی پریشان ہوگا چھکے پیٹا؟ میں سمجھ گیا یوں پاں. شاوہ شاوہ شاوہ. پریشان نہیں ہو. موسیقی 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 اے بھائی شاکیل میں نے تمہیں اس وقت میں ہاں اس مقصد کے لئے بلایا ہے کہ تمہاری جو ہونے والی جورو ہے نا اسے زرہ تم لگام لگا کر رکھو کیوں؟ کیا ہوئے؟ کچھ کی ہے گلشانے؟ اگر کچھ کی ہے تو آپ مجھے بتائیے مسئلے پوچھتا ہوں اے بات سنو ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوئے جو جمیلا کے لئے مسئلے پیدا کرے تو کیا بات ہے؟ بھائی دیکھو تو میں یہ کہ رہی ہوں کہ تم بلشان کو زیوی سے جتنا دور رکھو نا اتنا اچھا ہے اب اب کیا کر دی ہے بھابی نے جوابوں کتنے خلابوں پی ایک تو بھائیہ تمہاری زیوی بھابی نے نا تمہاری آنکھوں پر کالی پٹی باندی ہے اس لئے تمہیں اس کی مکاریاں اور چلاکیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں لیکن بھائیہ میں ماں ہوں مجھے تمہاری بہت فکر اور میں نہیں چاہتی کہ پھر تم دوبارہ کسی بات کو سوچنے پہ مجبور ہو ہاں مرنہ تو ان دونوں بہنوں نے نا میرے گھر کو تباہ برباد کرنے میں کوئی کسار نہیں چھوڑی ہے امیہ بھابی پہ جھوٹے الزام لگانا کب بند کریں گی؟ بھائیہ تو مرنہ بھائیہ بھائیہ سمجھا اس کو اس کی کوئی بات ہی سمجھن نہیں آرہی ہے دیکھو گلشن جو زیبی اور گلشن کی جو اتنی ملاقاتیں روز بار روز بھر نہیں ہا یہ صحیح نہیں ہے بس یہی بات تمہیں سمجھا ہی ہم اتنی دیر سے امیب بابی اس کا بلکل بھی نہیں جائیں گی اور محروب میری گلتیوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہوئی تھی اس میں بابی کا کوئی کا رسول نہیں ہے بھائیہ تمہیں جتنا بھی سمجھا لے نا تمہارے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اے شکیش لہا باولے ہو گئے ہوں تم ہے اقل ہے کہ نہیں میں تو بس اپنا کہہ رہی ہوں کہ اپنی آنکھیں اور کان جو ہے نا کھول کے رکھو ایسا نہ ہو کہ تمہیں بادنے پشتانا پڑے امیم مجھے آپ کی کوئی بات نہیں بات نہیں آپ غلط سوچ رہی ہیں بھابی نے بھابی نے میرے بارے میں کبھی بھی ایسا ہے سوچا صحیح 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 ہے اور میں غلط ہوں میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری بھلائی کا سوچتی ہوں ہے میں ہی غلط ہوں تمہاری زیبی بھابی بہت اچھی ہیں ان کا دامن تو بلکل پاک ساف ہے ہے نا اممہ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنے شکیل بات سنو میری اس کو تو ہر وقت بس اس کی زیبی بھابی اچھی ہیں ساری دنیا غلط ہے ہت کردی سڑکے پشتائے گا بہت پشتائے گا ایک دن یاد کرے گا اپنی ماں کی باتیں بتاؤں میری چائے بھی ساری ٹھنڈی کرا دی عجیب مصیبت میں فس گیا ہوں گا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ایشانی میرا مال لے کے خیر ایک نہ ایک دن تو ہاتھ آئے گا جس دن میرے ہاتھ آیا نا چھوڑوں گا نہیں میں اس سے پورا پورا حساب لوں گا پتہ نہیں یہ ساتھ بھی کہاں ہیں آج کر پہلے تو میرے اردگرد گھومتا رہتا تھا ظاہر ہے بھائی جب فائدہ نظر آتا ہے تو سب ہی گھومتے ہیں اردگرد جی اسلام علیکم جی جی بھائی 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 بس تھوڑی در میں پہنچوں گا ابھی رہے ایک رہے ساتھ آئے ہوگا ہے رہے سالوں سے اپنا سٹور ہے وہاں پہ کہاں جاؤں گا یہاں ہاں دے دوں گا پیسے ابھائی آ کر دوں گا نہ ہاں سے تو نہیں دے ساعتا کیں فون میں سے پیسے país دوں ہاں آ رہا ہوں اس کو بھی پیسے ابھی چاہیں جی بھی ہلو زلی اوما ہلو فرہ کیسی ہو میں بلکل ٹھیک ہوں تم بتاؤ تم کیسی ہو میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج بہت دنوں بعد تمہاری آواز ہونکے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے مجھے بھی اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم راشت انکل سے چھپکے قول کر رہی ہو آنے نہیں نہیں بلکہ اببہ نے مجھے خود فون دیا کہ میں تم سے بات کر لوں کیا تم سچ بول رہی ہو ہاں فرہ میں بلکل سچ کہہ رہی ہوں لگتا ہے دیری دیری راشت انکل ٹھیک ہو رہے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن وہ تمہیں ازادی ضرور دیں گے وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں ایک بہت بڑی بات بتانی ہے بس تم ایسا کرو جلدی سے گھر آجاو زلی اوما سب ٹھیک تو ہے نا کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا نہیں نہیں ایسی ویسے کوئی بات نہیں ہے بس تم جلدی سے گھر آجاو آج چلے ٹھیک ہے خدا حافظ جی راشت بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی دیڈ باڈی دیکھی ہے پکا ہے نا کہ وہی تھا ہاں بھائی وہی بلکل وہی تھا بس اس کا چہرہ سے ہی سے دکھائی نہیں دیا کیونکہ چہرے پہ کافی گولیاں لگی ہوئی تھی پولیس پارٹی نے دو اس کا کام تمام کر دیا بھائی چلو شکر ہے ایک خون سے تو بچے منہ شانی کا خون بھی پولیس میرے گلے میں ہی ڈال دیتی اب بھائی اب یہ ٹینشن ختم کر رہے ہیں اور ذرا جمیل صاحب کے پاس چلیں فون کر کر کے انہوں نے میرا برا حل کر دیا پتہ نہیں کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہاں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میری بہین بھی آگئی ہے وہ جلے ہما کا خیال لکھے گی اب جمیل صاحب کے سارے کام میں نے اتناکھا دکھو چلو جمیل صاحب کی طرف چلتے بھائی اب مجھے آپ سے بات لے مجھے سٹور جانا ہے سٹور کھولنا ہے بندے کو پیسے دینے بہت سارے کام ہیں مجھے بعد میں کرنا بات چلے جائیے گا میری بات سن لے پلیس اچھا بولو کیا کام ہے بھائی مجھے آپ بتائیے کہ یہ کیا طریقہ ہے امی بھابی کے ساتھ ایسے کیوں بات کرتی ہیں آپ کچھ سمجھاتے کیوں نہیں امی کو تمہاری اور میری امہ تمہاری بھابی کے بارے میں جیسا بھی سوچتی ہیں وہ بالکل سچ سوچتی ہیں ایسی ہی ہے زی بی اور سوچنا تو جو بھی سوچتی ہیں وہ امہ کے خلاف مت باتیں کرو کیا ہو گیا بھائی آپ کو آپ بھی امی کی زبان بول رہے ہیں بیوی ہیں وہ آپ کی خیال کیا کرے ان کا تم تو بہت اچھا سمجھتے ہو اسے خیر تم کرتے رہو اس کی حمایت جب اصلیت تمہارے سامنے آئے گی نا تو تم بھی اس کے خلاف ہو جاؤ گے بھائی میں بھابی کے خلاف کچھ نہیں بھولوں گا اور اگر آپ لوگوں نے یہ حرکتیں نہ چھوڑی تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں بھابی کو ان کا حق دل واقع رہو گا تمہیں شرم نہیں آتی بہا بھائی سامنے کھڑا اور بتمیزی کرتے ہیں اس کے ساتھ اوہ یہ بتمیزی کسی اور کے آگے جا کے کرنا ہاں خلیل کے سامنے آکر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں بھی سیدھا کر دوں گا تمہاری بھابی کو بھی بڑا آیا یار یہ تو واقعی بہت اچھی خبر ہے حال لیکن میرا دل نہیں مان رہا شانی تنی آسانی سے کیسے مر سکتا ہے اب اس شانی کا نام ناپنے موں سے مر نکان گا اب وہ مرگ ہے اور اس نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا اللہ تعالی نے اس کو اسی قسم ہوگی ہے ہاں بالکل جو لوگ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں ایک نیک دن ان کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے اچھا خیر تمہیں پتا ہے کیا پھوپو آئی ہوئی ہے کیا تمہاری پھوپو بھی آئی ہوئی ہے ان سے ملواؤ گی نہیں یار وہ اپنے کمرے میں ہم تھوڑی دیر میں چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تمہیں پتا ہے پھوپو میرے لئے بہت سارے گیپس لائیں گے بھائی یہ تو بہت گڑھوڑ ہو گئی اب جمیل صاحب کو ہم لوگ کیسے جتوائیں گے اب بھائی کچھ نہیں ہوتا بہت آئے ایسے اور گئے راشد کے آگے کوئی نہیں ٹکتا اور اس آزاد امیدوار کو اگر جمیل صاحب کے آگے گھٹنے نہ ٹکوا دیئے نا میرا نام بھی راشد نہیں لیکن بھائی یہ گڑھ بڑ ہے وہ آزاد امیدوار کافی مضبوط ہے دیکھا نہیں تھا کتنے جلوس کے ساتھ آیا تھا اب بھائی کچھ نہیں ہوتا اب بھولے اتنا ڈڑتا کیوں ہے بھائی اتنے سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے مرے کام کرنے کا طریقہ نہیں بتا بھائی دیکھتا جا اس آزاد امیدوار کو تو ایسا گھماؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا سارے ووٹرز توڑ لوں گا اس کے وقت آنے دیر دیکھتا جا میری قوالیسی چل جا میرے لئے گرما گرم چاہ بھیجوا چل جا بھائی آزاد امیدوار آنکھے دکھاتا رہا ہے دیکھنوں کا پیچھے اے شاکیل بھٹا میں نے تمہارے کپڑے اسری کر دیا جا کے بدل لو اے میرے اس کی کیا ضرورت تھی میں خود کر لہتا آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا نہیں لگتا اے میرا بچھا ایک ماں کو اپنے بچے کی بہت فکر ہوتی ہے اور مجھے تمہاری بہت فکر ہے اب ابھی کئی دیکھ لو میں نے زیبی سے نہیں کہا اسے پریشان نہیں کیا مجھے پتا تھا تمہیں جانا ہے تو میں نے اپد کپڑے اسی کر دی تم جا کے بدل لو جید میں بھی چاہتا ہوں کہ اس گھر میں کوئی پریشان نہ رہے مجھے پریشان نہ رہے میں آپ کو بھی ہمیشہ کچھ دیکھنا چاہتا ہوں ابھی آپ سے مجھے مانگنا چاہتا ہوں کہ اس دن میں نے انشی یہ بات لگتا ہے نہیں میرا بچھا تم پریشان نہ ہو اب اسی بھی بچوں کو تو کام ہوتا ہے غلطیاں کرنا اور ماں کا کام ہوتا ہے پردی ڈالنا تم پریشان نہ نہیں بیوش یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھاوی کا بھی خیال لکھا کریں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ پیار سے بات کیا ہے میری خاتری پیس کپڑے پہنگو میں مہرو ہوں دری آسل کا آنی ایسی ہے یا چپ آہت کی ہے سرکوشیاں تو ٹوٹا شیشاں چھوڑوں میں یا پھر یہ سوچو کہ چھوڑوں میں خاموش ہی رہوں خالی پن کیوں ہے آنکھوں میں میں مہرو ہوں دری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑی یہ آئی مجھ پہ جدائے کی میں مہرو ہوں دری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑی یہ آئی مجھ پہ جدائے کی شکریہ